السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دھات کی شکایت ہمارے اکثر بھائیوں کو رہتی ہے کہ کبھی کبھی شرمگاہ سے سفید پانی نکلتا ہے کبھی پیشاب کے بعد نکلتا ہے اور ایسے ہی کبھی کوئی وزنی چیز وغیرہ اٹھانے کی وجہ سے نکلتا ہے اس کی کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں آج کل جو عام جوانوں میں یہ بیماری پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ گندی فلمیں دیکھنا گندے لیٹریچر پڑھنا اور اسی طریقے سے لڑکیوں سے بات وغیرہ کرنا ان تمام چیزوں کی وجہ سے دھات کی بیماری پیدا ہوتی ہے تو دھات کی بیماری کا علاج کیا ہے میں ایک طبی علاج بھی بتاؤں گا اور ایک روحانی وظیفہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو دھات کی کیسے بھی بیماری ہو کتنی بھی پرانی سے پرانی بیماری ہو وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی طبی علاج یہ ہے کہ آپ کو سوٹ لینا ہے سوٹ کس کو کہتے ہیں جو ادرک ہوتا ہے سوکا ہوا اس کو سوٹ کہا جاتا ہے اور عام طور پر جب عورتوں کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد عورتوں کو وافر مقدار میں یعنی کثیر مقدار میں یہ سوٹ کھلایا جاتا ہے تو سوٹ لینا یعنی ادرک کو لینا ہے جو سوکا ہوا ادرک ہوتا ہے جس کو سوٹ کہتے ہیں اس کو آپ لے لیجئے اور ایک دو گلاس پانی میں تھوڑا سا ادرک کا ایک ٹھکڑا ڈال کر کے پانی کو جوش دیجئے یعنی پانی کو گرم کر دیجئے اب گرم کرنے کے بعد اس پانی میں اس پانی میں سے اس سونٹ کو نکال لیجئے اور سونٹ کو نکالنے کے بعد پانی میں تھوڑا سا حلدی ڈال دیں تاکہ وہ پانی پیلا پڑ جائے اور اس کے بعد اسی پانی میں تھوڑا سا گرڈ ڈال دیں تاکہ وہ پینے کے قابل ہو جائے کیونکہ اگر سونٹ کو کوئی ویسے ہی پیتا ہے تو ایسے صورت میں پینے میں بہت کرواہت محسوس ہوگی اور پینے میں مزہ نہیں آتا ہے تو سوٹ کو پانی میں ڈال کر کے اس کو گرم کر لیا جائے اور اس کے بعد جب وہ گرم ہو جائے تو سوٹ کا وہ ٹکڑا جو آپ نے ڈالا تھا اس کو نکال کر پھیک دیں اور اس کے بعد اس میں تھوڑی سے حلدی ڈال دیں اور اس میں تھوڑا سا گڑھ ملا لیں گڑھ ملانے کے بعد اس کو مسلسل جب تک آپ کو یہ بیماری ختم نہیں ہوتی ہے جب تک یہ بیماری رہتی ہے اسی طریقے سے بنا کر کے آپ کو پیتے رہنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ دنوں تک یہ کام کریں گے اور آپ کے جو دھات کی شکایت ہے اور جو آپ کے شرمگاہ سے منی کا خروج ہوتا ہے تو ایسے صورت میں وہ دھات کی شکایت آپ کی دور ہو جائے گی روحانی علاج یہ ہے کہ اگر کسی کو شکایت ہے اور وہ وظیفے کے ذریعے سے بھی ختم کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وظیفے سے بھی اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کو ختم فرما دے گا وظیفہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد آپ کو اول اور آخر میں یعنی شروع اور لاشٹ میں آپ کو درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد بیچ میں اکتالیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ہے کیا کرنا ہے؟ تین بار آپ درود شریف پڑھ لیجئے پھر اکتالیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجئے اور اس کے بعد پھر سے تین مرتبہ لاشٹ میں درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر اس طریقے سے پھوک لیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو مس کر کے پورے بدن پر جہاں جہاں بھی آپ کا ہاتھ پہنچ رہا ہو پورے بدن پر اپنے ہاتھ کو پھیر لیں اور اپنے پاس جب یہ پڑھ رہے ہوں تو ایک بوٹل رکھیں اس بوٹل پر دم بھی کر لیں اور دم کرنے کے بعد اسی پانی کو دن میں دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ آپ کو جیسا بھی وقت محصر آتا ہے آپ اس پانی کو پیتے رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی چند دن اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو جو دھات کی شکایت ہے وہ دھات کی شکایت انشاءاللہ دور ہو جائے گی تو آپ کو طبی علاج بھی بتایا گیا اور آپ کو ایک روحانی علاج بھی بتایا گیا اب آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کر دیں تاکہ اگر ان کو بھی کوئی اس طرح کی شکایت ہو تو ان کے بھی شکایت دور ہو سکے ملتے ہیں انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں تب تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ